میں جب درنے میں آ رہا تھا تو آخری خبر جو اسلام آباد کے ایوانوں سے ملی ہے عوام کے لیے کہ قومی سملی کے ممبران نے اپنے لاؤنسز میں اضافہ کیا ایک طرف عوام مر رہے ہیں سڑپ لے رہے ہیں ان کے چیخے چاروں طرف دنیا سن رہی ہے لیکن دوسرے طرف عوام سے اوٹ لینے والے نام نحاد ممبران قومی سملی نے پن رہا روپیہ بھی کلومیٹر اپنے لاؤنسز میں اضافہ کیا کہ نے جب آپ کا ممبر قومی سملی بازار سے کوئی چیز لینے کے لیے بھی ایک کلومیٹر سپر کرے گا تو آپ اس کو پنرہ روپیہ تھی کلومیٹر مزید آپ ان کو دیں گے یہ اس بات کی علامت ہے کہ قوم کا قبلہ کوئی اور ہے اور حکمرانوں کا قبلہ کچھ اور ہے ذاتی مپادات خاندانی مپادات اور اپنے خاندان کے مستقبل کے حوالے سے پلیننگ اور منصوبہ پیسہ جمع کرنا بینک ایکاون میں اضافہ کرنا پراپٹیز میں اضافہ کرنا اور پیسہ کما کر باہر بیجنا یہ اکمرانوں کا ایجنڈا ہے میرے پیارے بھائیوں آج انہوں کمرانوں کی بدتدبیری کی وجہ سے بد انتدامی کی وجہ سے ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے ملک میں بد امنی ہے اور ملک میں خوف ہے اور ملک میں نینگائی ہے اور ملک میں بے روزگاری ہے اب یہ حکومت اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اب آپ میں پیسہ لے دینا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے یا ان حکمرانوں کو یہاں قائم رکھنا ہے میرے دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری حکمران تمہاری آواز اس وقت سنیں گے جب عوام اٹھے اور صدر پاکستان کے صدارتی محل کا بجلی کاٹھتے یہ اس وقت آپ کی بات کو مانیں گے جب وزیر آدم ہو اس کے بجلی پن ہو تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ گرمی کیا ہوتی ہے لوگ شیڈنگ کیا ہوتی ہے منگائی کیا ہوتی ہے اب تو یہ شہزادے ہم لاکھ اور کروڑوں ان سے مطالبے کرے یہ آدھی ہو گئے ہیں لوگوں کو ٹکر کرنا جھوٹے وادے کرنا قوم کو ترخانا اور سنہری جھوٹے لانات کر کے وقت گین کرنا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب عوام کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا ہے میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ایک یورپی ملک کا وزیر آدم پارے ہو گئے ودارت عظمہ سے اور اپنی سرکاری دفتر سے سائیکل پر بیٹھ کر وہ گر گئے ہیں اور یہاں جب کوئی امینے ایم پی اے وزیر مشیر وزیر آدم بنتا ہے تو اگر رول لگ پتی ہے تو وہ کرول پتی اور عرب پتی بن جاتا ہے ایک بہت بین الاقوانی دیکھنے والا معاملات کو جبلیو بیکر نے کتاب لکی ہے پاکستان کے سیاستانوں پر کہ آج بھی صرف دو حکمران خاندانوں کی دولت دو کرب اور پچاس عرب سے زیادہ ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو جا کر عدالت میں مجھو چیلنج کرے میں ثابت کروں گا کہ پاکستان کے دو خاندانوں کی دولت وہ دو کرب اور پچاس عرب سے زیادہ ہے میں گزشتہ دنوں باولپور گیا تھا باولپور میں ایک زمانے میں عباسی صاحب کی حکومت تھی تو ان کا قومی نشان وہ ایک پرندہ ہے سلکن جس کو کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ پرندہ اس نے اپنا قومی نشان کیوں بنایا انہوں نے بتایا اس لیے کہ یہ وہ پرندہ ہے کہ بھوک کے وقت خوراک کی قلت کے وقت جب ان کے بچے بھوکے ہوتے ہیں تو وہ اپنے سینے کا گوش کھاٹ کر اپنے بچوں کو کہلاتے ہیں اس لیے میں نے عباسی حکومت میں ان کو ایک قومی نشان کی طور پر لیا تھا تو ایک پرندہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے لیکن آپ کے یہ زاری مکمران بھوک اور خوشحالی دونوں میں آپ کی جسم آپ کا خون آپ کا پسینہ آپ کی کمائی لوٹتا ہے اور لوٹ کر پھر باہر کے بینکوں میں منتقل کرتا ہے میرے بھائیوں میں اس میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں پاکستان میں قادی آدم ہمارے لیے نمونہ ہے واقعی قادی آدم ایک نمونہ ہے لیکن قادی آدم کو دیکھئے شدید دیمار تھے لوگوں نے ان کو کہا کہ علاج کے لیے ہم نے آپ کو باہر لے جانا ہے قادی آدم نے کہا کہ جینا اور مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن میں اپنی قوم پر یہ پوجھ نہیں رہتا ہوں کہ ان کا قائد علاج کے لیے باہر جائے یہاں وہ بھی ریاضم تھے لیاقت علی خان اسی لیاقت علی خان اس لیاقت باغ کا نام ان کے حوالے سے ہے وہ شہید ہو گئے یہاں پر ان کا بینک ایکاؤن صرف سنتالیس ہزار روپیہ تھا اور ان کے جیب سے چند روپیہ نکلے تھے میرے پیارے بھائیوں یہ انہی لوگوں نے پاکستان بنایا ان کا یہی خیال تھا کہ پاکستان ایک ویلپیر اسلامی حکومت ہوگی پاکستان میں عوام کا ناج ہوگا پاکستان میں جاگرداروں اور سرمایہ داروں کی بجائے عوام کی حکومت ہوگی لیکن پچکتر سال گزر گئے قادی آدم کا وہ پلان انہوں نے نیا کام بنایا علامہ اقبال کا وہ خواب ان کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا کروڑوں لوگوں کی چتجہت اور لاکھوں شہدات کا خون اس لیے ان کے مقاصد سبتاج کیا گئے کہ یہ تمہاری اوپر مسلط ہے میرے پیارے بھائیوں اور بینوں بجلی کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے یقینی طور پر بجلی کی قیوتوں میں اضافے نے ہر پاکستانی کو پاگل کیا ہے بجلی کا بل جب آتا ہے تو ہاتھوں کے سوتے اُڑتے ہیں حیران پریشان ہوتے ہیں اور بجلی کی بلوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے پاکستان میں ڈپریشن میں اضافہ ہوا ٹنشن میں اضافہ ہوا لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی ہماری عدالتوں نے غیر آہم چیزوں پر سو موٹو ایکشنٹ لیا ہے بارہ اکتوبر دو ہزار تئیس کو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آئی پی پیس کی اسپراڈ معاہدوں کے خلاف کیفیسٹی چارجت کے خلاف جماعت اسلامی سپریم کورٹ میں گئی تھی ہم خود اس میں موڑئی تھے بارہ اکتوبر سے لے کر آج تک میں پوچھنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ نے اس عوامی مسئلے کا نوٹس کیوں نہیں لیا ہمارے پیٹیشن پر کاربائی کیوں نہیں کی اس لیے کہ آپ کے ججوں کو بھی آپ کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے تو کیا ہر مسئلے کا حل ایک ہی حل ہے وہ درنا پولس اپائیار نہ کٹوائے تو درنا سکول نہ کولے تو درنا ہسپیٹل میں علاج اور دوائی نہ ہو تو درنا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو درنا درنا ہر چیز کا علاج ہے اس لیے میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس درنے کو آپ نے کامیاب کیا تو یہ کامیابی جماعت اسلامی کی نہیں ہے یہ کامیابی عوام کی کامیابی ہوگی میرے بہت ہی محترم بھائیو میں عوام کے خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پانی موجود ہے پانچ دریا بہتا ہے یہاں سولر یہاں ونڈ اور یہاں کوئلہ کہ سمندر موجود ہے پہاڑ موجود ہے ان کے موجودگی میں ہمیں مہنگے بجلی کی دلکل ضورت تہیے ہیں لیکن پنجاب کے موجودہ گورنر نے انکشاب کیا ہے کہ ای پی پی جو لوگ ان کے اونر ہے اس میں بیالیس ایسے لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں اس لئے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ای پی پیس کے معاہدے ختم ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ای پی پیس کے ساتھ معاہدہ حکومت نے پیپل پارٹی کے دور میں انیس سو چورنگ میں ہوا تو اس ظالمانہ معاہدے کو پھر مسلم لیگ نے جاری کیوں رکھا اس ظالمانہ معاہدے کو پھر پی ٹی آئی نے جاری کیوں رکھا میرے علم کے مطابق ان تمام پارٹیوں کے لوگ آئی پی پیس کے ان معاہدوں سے استفادہ کرنے والے ہیں اس لئے لوگ روتے ہیں اور ہم سے ہے میں دالے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا خرچ آئی پی پیس والوں کا ان کمپنیوں والوں کا ان پراجیکٹ پہ آیا ہے دگنا پاکستانی قوم نے ان کو عدا کیا ہے تو دگنا پیسہ لے کر بھی یہ ہمیں معاہد کرنے والے نہیں ہے میں فائنانس کا طالب لب ہوں میں جانتا ہوں دو ہزار پنڈرہ میں پاکستانیوں نے دو سو عرب مہیا کیا تھے آئی پی پیس کو اور اب دو ہزار چوبیس میں دو ہزار عرب سے زیادہ ہماری قوم آئی پی پیس کو دیتی ہے اب یہ ہماری لیے ناقابل برداش ہے اب پیمانہ یہ صبر لبرید ہو گیا ہے میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر کے طور پر ایک پائنانس کے طالبیرم کے طور پر میں نے دنیا بڑھ کے معاہدوں کو دیکھا ہے اور سری کیا ہے اس حکومت نے کہ پی سٹی چارجز کی بنیاد پر جو معاہدہ کیا ہے یہ معاہدہ کوئی دشمن بھی نہیں کرتا ہے اپنی دشمن کے ساتھ میرے دوستوں اب دیکھئے کہ اگر ایک کمپنی اس کے استطاع پیداوار کی صلاحیت بیس آدار یونٹ ہے اور وہ بیس آدار یونٹ میں ہم ان سے صرف دس آدار یونٹ بجلی خریدے تو ہم نے بیس آدار کی قیمت ادا کرنا ہے کیا کوئی پاگل اس طرح کا معاہدہ کرتا ہے لیکن یہ معاہدے ہماری حکومت نے اس لیے کیے کہ یہ خود علمے سے فائدہ لینے والے تھے آئی پی پیس کا معاہدہ پاکستان کے پچھس کروڑ عوام پر خود کش عملہ ہے آئی پی پیس کا معاہدہ پاکستان کے عوام کی اوپر ایک معاشی دشتگردی ہے ہر جیب پر ڈاکہ ہے عوام کا خون نہ چھوڑنا ہے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس آئی پی پیس میں دو سرکھ مالکان ہے ایک وہ لوگ ہے جو باہر سے ہیں بین الاخوانی ہیں پاکستانی نہیں ہے لیکن ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پاکستانی ہے اور پیپل پارٹی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں شامل ہے ہمیں ڈرائے جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس معاہدے کے خلاف اردی کی تو یہ لوگ بین الاخوانی عدالتوں میں جائیں گے پاکستان کو جرمانہ دینا پڑے گا میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بین الاخوانی عدالت پچیس کروڑ عوام کا پیس نہیں کر سکتی اگر بین الاخوانی عدالت میں کوئی تو کشمیریوں کا سکل عام بن کرے ہم پاکستانی ہیں ہم پچیس کروڑ عوام ہیں ہم کسے کے غلام نہیں ہیں تم غلام ہوں گے تم نئے پیس مسلط کے ہم آزاد لوگ ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں میرے بہت ہی محترم بھائیو میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئیمت ہے یہ کیا بلا ہے یہ حکومت کہتی ہے کہ آئیمت کا دباؤ ہے لیکن آئیمت کا ایک بہت ضمدار آدمی میرے پاس خود آئے تھے منصور آئے تھے میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ آپ ظلم کیوں کر رہے ہیں اس نے مجھے ایک زبردست بات بتائی اور بتایا کہ سیراج جب ہمارا اور پاکستان کا معاہدہ ہو رہا تھا تو میں نے خود جو آئیمت کی طرف سے شرائط ہو سکتے تھے اور ان کے جوابات ہو سکتے تھے تو ان لوگوں کو میں بتائیں یہاں کے وزیر خدانہ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ فائل پڑھ لے سیاری کر کے میٹنگ میں آ جائے لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم میٹنگ میں بیٹ گئے تو کیا ہوا آپ کے وزیر خدانہ نے وہ فائل نہیں پڑھاتا اور جب داریکٹر نے ان سے پوچھا کہ جب ہم آپ کو قرط لے رہے ہیں اور آپ قرط لے رہے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے تمہارا پیسہ واپس کریں گے یہ فراد کرتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اب ہم خود ان فائل تک پہنچ گئے ہیں ان معاہدوں کے کافیوں تک ان کے سارے معلومات اب ہمارے ساتھ ہے اس لئے اب سچ بولنا ہے اور سچ کے ساتھ آپ میں ہمارے ساتھ دیر کرنا ہے ورنہ یہی عوام ہوں گے ان کے ہاتھ ہوں گے تمہارا گریبان ہوگا میرے دوستو یہاں بیشارے یہ سرکاری ملازمین کہ جب بھی آئے میت کا کوئی بابو آتا ہے تو یہ سرکاری ملازمین پر مزید تک سے ڈال کر ایک آدمی مچھلی کے شکار کے لئے گیا اس کو ایک مچھلی ملی اس مچھلی کو لاکر گڑے میں رکھا پانی اوپر ڈالا اور پھر جال ڈالتے رہے تو جب بھی وہ جال ڈالتے تھے اور مزید کوئی مچھلی نہیں ملتا تھا تو آ کر اس ہی مچھلی کو گلے تھے پکلتے تھے دباتے تھے کہ آپ کیوں چلان لگاتے ہیں ورنہ بھی پھرائی کرتا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت آپ کو پھرائی کرنا چاہتے ہیں پھرائی کرنا جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہوں کبھی پھرائی انڈا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے اب یہ حکومت عوام کو پھرائی کر کے آپ کو آئیمیپ کے قدموں میں ان کے سامنے ڈالنا چاہتے ہیں اب زندگی اور موت اور زندگی اور موت میں سمجھتا ہوں کہ ایسی زندگی بھی موت ہے کہ ہم آئیمیپ کے غلامی قبول کرے ایسی زندگی بھی موت ہے کہ ہم آئیمیپ کے ایجنٹوں کے غلامی قبول کرے حکومتوں کو بھی قبول کرے میرے دوستوں ایک ثابت فائنانس منسر کی ایسیت سے بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختنخواہ جس کے لوگ یہاں آئے ہیں وہاں ہم نے ملاکن تری کا منصوبہ شروع کیا ان اشیار لوگوں نے ہمارے لیے اسٹیمیٹ اور پیزیبیلٹی بنائی سات عرب روپیہ کا ہم نے بلین کے بجائے اس کو چھ بلین میں مکمل کیا وہ حیران ہو گئے کہ ہمارا تو خیال تھا کہ آپ مزید مانگیں گے میرے دوست تو بات ہے دیانت کی بات ہے صلائیت کی میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے خیبر پختنخواہ کو غرص فری صبح بنایا تھا آج وہی صبح ہے جس پر گیارہ ایک ہزار عرب سے زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے یہ کس کی وجہ سے انہوں کمرانوں کی وجہ سے میں اللہ کو گواہ کر کے آپ کے سامنے اپنی قوم کے سامنے اعلام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تمہارے قرضوں کے ادائیگی کا حل موجود ہے تمہارے ساتھ تمہارے اوپر سودی قرضوں کے خاتمے کا حل موجود ہے ہمارا کل بجٹ چودہ ہزار ارب ہے اور سات ہزار تین سو ارب آپ سود میں ادا کرتے ہیں اگر یہ لوگ قیامت تک بھی برسر اقتدار رہے آپ قیامت تک ترقی نہیں کر سکتے پس لوگو اللہ کا خوف کرو ایران کے لوگ اٹھے تھے انہوں نے شاہن شاہیران کو بگایا افغانستان کے نوجوان بیدار ہو گئے انہوں نے ایک سپر طاقت نہیں دو سپر طاقت ان کو شکست دیا ہمارے غزہ کے نوجوان چون چوبی صدار ہے لیکن دنیا بر کے عالم کپر کو شکست سے دو چار کیا ہم بھی توحید ماننے والے ہم بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں انشاءاللہ ہم اٹے ہیں اور ہم منزل کی حصول تک جدو جہت جاری رکھیں گے میں حافظ نریم مرمان صاحب کو پوری ٹیم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں کلے ہیں میں نے اعلان کیا تھا کہ میں نے امیر کی طور پر بھی کام کیا تھا اور کارکن کی طور پر بھی کام کر سکتا ہوں انشاءاللہ ہر طرح کا ساتھ دے کر ہم نے منزل تک پہنچنا ہے میرے خیال میں بس فیض کے فیض مصری کے ان اشار کے ساتھ فیض نے پرمایا تھا کہ جس دیس سے جس دیس ماؤ بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے جس دیس میں قاتل غنڈوں کو اشراب چڑھا کر لے جائے جس دیس کے کوٹ کے چہری میں انساء ٹھکوں پر دکھتا ہو جس دیس میں قادی منشی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو جس دیس میں غربت ماں سے بچے نی لام کر آتی ہو جس دیس میں دولت سورپا سے ناجائز کام کر آتی ہو جس دیس میں آٹا چینی کا بہران حلق تک پہن جائے جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان پلک تک پہن جائے اس دیس کے ہر لیڈر پر یہ سال اٹھانا واجر ہے اس یوگی نی